میرے جو مائمان ہیں آپ خود دیکھیں ان کو مجیب آدمی ہے ایک تمیز ہوتی ہے انٹرویو کی ایک تہذیب ہوتی ہے کہاں بیٹھ گئے آپ ہم خودے میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں کھل دل کے جو بات ہوتی ہے وہی ننی ننی کلسیوں میں نہیں سوالات کا آغاز کیجئے کیا کرتے ہیں آپ جی آپ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال کیا ہے مگر اس کا جواب نہائیت آسان ہے بسیب سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر بتا سکتے ہیں ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں جانی اتنی زور سے نہ چلاؤ انگوٹھی اتر گئی میری چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات چیز خراب ہو سکتی ہے پیاسے بات کریں پیاسے ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں ہاں دیکھو ہر ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے ہر ملک میں نہ وہ سیدھا ہوتا ہے نہ وہ الٹا ہوتا ہے وہ ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے خفیہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اب اگر تم چیخے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری چیخ ہو میں کوئی عمل پڑھ دوں گا خفیہ قسم کا او خیر رہنے دو تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی اطلاع تھی کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے ان کا بیان چھپ گیا میرا بیان جو ہے وہ چھپا نہیں آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے تم مجھے کیا سمجھے ہو یعنی کلیر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھے ہو میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا پھر آپ نے کس سے کہا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے ہاں سوچنے دو ہائے 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 کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا مگر وہ کمبخ صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں میں نے بتایا تھا بھائی خفیہ ہاتھ کام تو کر سکتا ہے مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں علم خفیہ علم خفیہ ارے بھائی علم خفیہ ہوگا مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں یہی بات کروں گا جب تک خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا وہ میں ہی تھا جس نے بارہ مئی کے ہنگاموں سے پہلے گیارہ مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ بارہ مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا کسہ کہا تھا تمیز الدین سے یہ کون ہے یہ ہے نہیں تھے میری بات انہوں نے نہیں مانی اور بارہ مئی کی صبح نو وجہ گھر سے نکلے سب سے پہلے خفیہ ہاتھ نے ان کو نبوچ لیا اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پریس کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے خوب مرچے کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ بے ہیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ کا مطلب یہ ہے موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غزہ ہے اور وہ نکل آئی تو بات کرتے ہیں شرم آ رہے ہیں آپ سے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا اب سوال کریں کیا کام کرتے سے پہلے تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کیا مطلب چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو دو کام ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتے ہیں یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم نے ایک کام سیکھا وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل اسی پہ کام کرتے ہیں ایک وقت میں ایک کام مگر آپ کے والد تو بال کٹتے تھے ان کی کھارہ در میں دکان تھی بال کٹنے کی ہوگی کیا مطلب ہوگی آپ کو علم نہیں وہ جو بال کٹتے تھے وہ میرے اوریجنل اببہ نہیں تھے والد کے مرنے کے بعد امہ نے ایک صاحب کو پٹا لیا آپ اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا تھی نہیں نہیں غلط بات نہیں کرنا میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنا کے تھے اس لیے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ بال کٹتے تھے میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہوں آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے ہائے ہائے اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آگئے کیوں وہ کہتے تھے بیٹا سو بگ بگ پر ایک چپ بھلی خاموش رہنے میں آفیت آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے انہیں غیب کا علم تھا انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا ہو میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامع پہناتے تھے والد صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا ہاں وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آگئی اور پھر چلی گئی تو آپ کی فاختہ اڑ گئی فاختہ نہیں اڑی اصل میں بیگم سے ہمارا کسی بات پہ ہو گیا تھا پھڑا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری فاختہ تل دی تو آپ نے علم ایک فاختہ سے سیکھا نہیں علم تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا تو پھر کیا فاختہ سے اڑنا سیکھا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ٹیمپو جو ہے اس کو گرا کے رکھیں ونہ مصیبت ہو جائے گی تو آپ نے فاختہ سے اڑنا سیکھا بھئی دیکھئے دو سال پہلے ہمارے پاس ایک بزرگوار آئے اپنی ایک کم عمر بیوی کے ساتھ اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہماری یہاں اولاد کب ہوگی میں نے فاختہ کو بلایا جب فاختہ آپ کی فرائنی نہیں اس وقت فرائنی ہوئی تھی فاختہ تو میں نے فاختہ کو بلایا پنجرہ لاکے رکھا بہت سارے کارڈ نیچے پھیلا دیئے فاختہ نکلی اس نے اکلے لفافہ نکالا نفافے میں سے میں نے کاغذ کھولا اور میں نے بڑے صاحب کو پڑھ کے سنا دیا بڑے صاحب ایک ہفتے کے بعد کہے باہر اور جاہ کر انہوں نے اپنی پیوی کو تلاق دی دی لفافہ میں لکھا ہوا کیا تھا کاغذ پر لفافہ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں ایک سال میں اولاد ہوگی مگر اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا یہ سنتے ہی بزرگوار میرے پاس آئے انہیں نے فاختہ کو لیٹرلی ڈھڑے مارے اور اس کے بعد میرے بال پکڑے اور اپنی پیوی کو تلاق دی دی موسیقی